بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ 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 وسلم معظم سامین و ناظرین تکفیری ٹولہ دلائل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد یہودیوں کے شوہ اختیار کر چکا ہے اور پھر اس پورے تکفیری ٹولے نے اس منصب پہ صرف ایک شخص کو ہی فیض کیا ہوئے اور وہ ہے مولوی چھپن چھپار اور وہ شخص بھی ذمہ داری کے ساتھ اپنے اس منصب کو سمالے ہوئے ہیں اور شب و روز ایڑی چوٹی کا زور لگا کر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اس شخص نے حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو کے ایک اور بیان میں خیانت کرتے ہوئے سیاکو سباک سے ہٹا کر ماہ قبل ماہ بعد سے کٹ کر اس نے ایک کلپ ویرل کیا پہلے آپ وہ کلپ سماد فرمائیے اور جو اس نے ٹیٹل دیا ہے وہ بھی آپ سکرین پر دیکھئے اس کے بعد میں مکمل کلپ آپ کے سمادوں کی نظر کرتا ہوں یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں اکثر یہی سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح کوئی بات غیر ارادی سبکت لسانی سے کلپ نکل جاتا ہے تو پھر واپس لے لینا چاہیے اس میں زد کیوں ہے تو میں نے علماء مشایق سے بھی یہ کہا کہ یہ سبکت لسانی سے نہیں نکلا یہ مسئلہ ایمانی سے نکلا ہے اور فکر قرآنی سے نکلا ہے تو میں اسے کس طرح واپس لوں جی سامین و ناظرین آپ نے سماد فرمایا اب آپ مکمل کلپ سماد فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ کلپ تھوڑا لمبا ہو جائے لیکن آپ نے غیر جانبدار ہو کر اسے سماد کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو یقین کامل حاصل ہو جائے گا اور تشفی ہو جائے گی اور آپ اس چیز کا بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ پورا تکفیری ٹولہ کس قدر گر چکا ہے دلائل کی میدان میں شکست تو یہ پہلے کھا چکے تھے لیکن اب یہ کس قدر اس طرح کی حرکاتوں سکنات کرتا دکھائی دے رہا ہے اور پھر میں اس شخص کے بارے میں آخر میں صرف اتنی کہنا چاہوں گا ذرا ڈوب مرو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور یہ بھی ہماری تحریک ہے کہ آج ہر جگہ تصفیہ مابین سنی وشیہ ورنہ اس کتاب نے تو محاذ اللہ دفنی ہو جانا تھا اس کے ایک ایک جملے میں سنیت ہے اور میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اب جو ہمارا کورس ہوگا یہ تخصص فکر والعقائد تو عقائد میں یہ پوری کتاب بھی پڑھائی جائے تو اس سلسلہ کے اندر وہ عبارت آج تک میرے بار بار کہنے کے باوجود کوئی بھی اس کو اپنے لفظوں میں سوال جواب کی شکل میں بیان نہیں کر سکا اور جو بھی تھوڑا سا نکلے دڑھل گر گیا ہٹا کے ویسے تو بیان کرنا نہیں پیر صاحب نے جواب میں بیان کیا جواب کے اندر تو اسے جواب بنانا ہے رد کرنا ہے کس کا روافظ کا کیونکہ دلیل وہ ہے جس کی وجہ سے دعو پہ لگ رہی ہے پوری ملت کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا مسئلہ ہے آپ کی خلافت اور امامت اور قرآن کے مستند ہونے کا مسئلہ ہے پورے دین کا مسئلہ ہے اب اس میں سوال سنو اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق کے مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے سب سے پہلا تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ کسے فریق کے مخالف کہہ رہے ہیں کہ آج والے بھی انہیں مخالف مان رہے ہیں اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق کے مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجبِ آیتِ تطہیر اہلِ بیت علیہ مردوان کو پاک گردانہ ہے اتنی بات ہمارے نزدیک بھی ہے ہم آیتِ تطہیر بھی مانتے ہیں ان کے پاک گروہ کو پاک بھی مانتے ہیں اب اگلی بات وہ یہ ہے کہ لہٰذا سیدہ تن نساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو اس لفظ کو ہائی لائٹ رکھے ذہن میں کہ یہاں آگے جو جواب آئے گا اس میں سیدہ پاک کا نام ماخوض ہوگا کیونکہ جو بات سوال میں ہو وہ جواب میں بھی وہی ہوتی ہے بلا تشبیح و تمثیل اگر کوئی کہتا ہے کیا زید آیا ہے تو جواب میں جب کہتے ہو آیا ہے تو کیا مطلب ہے خالد آیا ہے زید آیا ہے کہ جو سوال میں ہے وہی جواب میں ہے اگرچہ جواب میں یہ نہ بولے زید لیکن سوال میں جو زید ہے اب یہاں پر سیدہ تن نساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ موجود ہے کس میں مخالفین کی دلیل میں اور وہ کس طرح ہے لہذا سیدہ تن نساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے وقت دوسری چیز لفظ دعویٰ پہ بور کرنا ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ تو صرف مشورہ کرنے گئی تھی تشریف لے گئی تھی لفظ دعویٰ پیش کر کے دلیل کا جواب دیا گیا ہے اور دعویٰ عام بندہ بھی دلیل کے بغیر نہیں کرتا چیز ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اجتحاد والے مسئلے کے لیے میں آپ کے ذہن کو اس طرح لے جا رہا ہوں کہ دعویٰ کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور ان کے ذہن میں دلیل ہی کوئی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا دعویٰ کیا انہوں نے دلیل کی وجہ سے جس دلیل میں وہ اجتحاد کر کے اسے دلیل بنائے ہوئے تھیں اور نفس العمر میں دلیل نہیں تھی جس کو آگے پھر مختلف لفظوں سے امت میں بیان کیا جاتا رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلا جواب جو پیر محر علی شاہ صاحب کہے گا وہ ساری بات عام معصوموں کے بارے میں نہیں سیدہ کے بارے میں ہے اور پھر سیدہ کے بارے میں یوں نہیں کہ انہوں نے سوال کیا یعنی یہ بھی ایک وضاحت ہے ایک ہے اردو میں سوال کا مطلب ایک ہے عربی میں سوال کا مطلب اور ایک ہے دونوں کا مشترکہ کیا ایک ہوتا ہے سوال کرنا جی یہ مسئلہ کس طرح ہے ایک ہوتا ہے سوال کرنا مانگنا جس طرح بلا تشویح و تمثیل کہ منگتا جو ہے وہ سوال کر رہا ہے دروازے پر اب یہ نہیں کہ وہ مسئلہ سمجھنا چاہتا وہ کچھ چیز مانگ رہا ہے عربی میں بھی یہ دونوں باتیں آتی ہیں یعنی مسئلہ اور پھر حق مانگنا تو یہاں جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بعض کتابوں میں عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے کہ انہوں نے سوال کیا تو یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے مسئلہ پوچھا یہ مطلب تھا کہ انہوں نے اپنا حق جسے سمجھا ہوا تھا وہ حق مانگا اس واسطے سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے یہاں لفظ دعوی مخالفین کی دلیل میں بھی ذکر کیا کہ سیدہ تنسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعوی کرتے ہوئے کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی یہ شیعوں کی دلیل ہے اس کا پیر صاحب نے جواب دینا ہے یعنی ایسا نہیں کہ جس طرح ایک جنرل اعتراض ہوتا ہے تو زمنی شاہ کوئی اعتراض کر کے جواب دیا یہ کیوں ضروری سمجھا پیر صاحب نے کہ اس دلیل کے رد پر پورے دین کا تحفظ وہ موقوف ہے کہ یعنی یہ کیوں فدق والی بات وہ کرتے ہیں فدق والی بات سے ان کا مقصد کیا ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ آل کوئی مال وہ واپس لینا چاہتے ہیں ان کا مقصد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ خلافت کے لحاظ سے نااہل ثابت کرنا ہے اس واسے میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ سوال کے اندر یہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ تین سو چھاسی صفحہ ہے شر مواقف کا اور یہ میر سید شریف سند کی شرحہ ہے مطن شرحہ دونوں کو اکٹھا پڑ رہا ہوں کہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کے لیے جو شیعہ کا کلام ہے وہ چند امور پر مشتمل ہے ان میں چوتھا کیا ہے کیوں نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ان کے نزدیک مازلہ کہتے رابعہ نفی اہلیت الامامات ان ابی بکر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امامت یعنی خلافت کی نفی کرنا کئی وجو سے اہلیت کی نفی کہ پہلے تو کیا وہ تو چوتھ ابنی ہو سکتے تھے مازلہ اہلیت کی نفی لے وجوہن الاول پہلی وجہ اِنَّهُ کَانَ ظَالِمَ مَعَذَ اللَّهُ یہ جو چینل پہ وہ بھونکی یہ ان کا مذہب ہے اِنَّهُ کَانَ ظَالِمَ وَقَالَ تَعَالَىٰ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ سُغْرَا کُبرَا ایسے کہ وہ ظالم تھے اور جو ظالم ہو خلیفہ نہیں ہو سکتا جس طرح کی آیت میں ہے یاد ان میں تو محاذ اللہ خلافت کی اہلیت ہی نہیں تھی محاذ اللہ یہ ان کا کفریہ قول ہے اب یہ کہ ظالم کیسے ہیں کہتے ہیں فَمَانَا أَبُو بَكْرِنْ رَضِيَ اللَّهُ تَلَانُ فَاطِمَةَ اِرْسَحَ لِفَدَق خلافت کیوں نہیں کہ ماذا اللہ ظالم تھے ظالم کیوں ہیں کہ فدق نہیں دیا تھا یہ ہے کہ سوال میں عام سوال نہیں جس کا رد کر رہے ہیں پیرمیر علی شاہ صاحب اس پر پورے دین کا مدار ہے اور آج خدا کی قسم اس وقت کے زندہ لوگوں میں سے اگر کسی نے یہ جواب کبھی دیا ہوتا تو وہ میرے ساتھ بلکل نہ علجتے لیکن اتنا بڑا محاذ انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ ان باتوں کی ضرورت نہیں اسے نفرت پیدا ہوتی ہے یہ باتیں عوام میں لانے والی نہیں ہیں وہ عوام میں کہہ رہے ہیں کہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز اللہ ظالم ہیں اور ہمیں روک رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا بنا کہ محافظ کو تو تم کھینچ رہے ہو اور چوروں کو تم کھلی چھوٹی دے رہے ہو تو حضرت سیدنا پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس واسطے ضروری سمجھا کہ اس اعتراض کا جواب دیا جائے اور یعنی اس اعتراض پر مرتب ہے خلافت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفی اور اس پر اس سے حملہ ہے قرآن پر کہ جو خلیفہ خود ظالم تھا اس نے مادلہ قرآن میں کتنے گھپلے کیوں گے تو اس بنیاد پر قرآن ہی صحیح نہیں تو یہ چین ہے ان کے حملے کی یعنی بلا وجہ نہ تڑپے تھے پیر صاحب اور نہ میں تڑپ رہا ہوں یہ پورے دین کی رکھوالی کی بات ہے اس کے اندر یعنی یہ سارے موضوع کیسے اکٹھے ہو گئے کہ خلافت پر جو رد کر رہے ہیں دلیل فدق کو بنا رہے ہیں اور فدق میں ظلم کیسے ثابت کر رہے ہیں سجدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصومہ قرار دے کے معصومہ کیسے بنا رہے ہیں آیت تطہیر کی وجہ سے تو یہ سارے موضوع اس لحاظ سے اکٹھے ہو گئے تو معصومہ ان کے نزدیک تو خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی اب یہاں وہ لکھا ہوا ہے اعتراض کہ تم نے نفی جو ہے وہ تو کرنی ہے معصومہ کے کہ نبی نہیں ہے اور آگے ذکر خطا اجتہادی کا کر رہے ہو خطا اجتہادی جب نبی بھی کر سکتے ہیں تو فرق کیسے ظاہر ہوگا تو میں کہہ رہا ہوں ہم بات کر رہے ہیں روافظ سے اور روافظ کے نزدیک معصوم خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتا ہمارے نزدیک تو معصوم کر سکتا ہے لیکن جن کا رد کرنا ہے ان کو سامنے رکھ کر ہم یہ فرق واضح کر رہے ہیں کہ وہ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا اجتہادی کا بھی امکان نہیں بانتے ان کے نظریہ کے مطابق جبکہ ہمارے نظریہ کے مطابق تو نبیوں سے بھی ہو سکتی ہے لیکن رادہ ہم جن کا کر رہے ہیں ہم نے تو جس کو مناظرہ رشیدیہ میں تو میں نے پڑا خسم کے جو مسلمات ہیں مخالف جو ہے اس کے جو مسلمات ہیں اس کے مطابق اس سے بات کرنی ہے تو اس کا یہ قانون ہے کہ جو معصوم ہے وہ خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتا لہٰذا انہوں نے دلیل بنائی ہوئی ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب فدق کا مطالبہ کر رہی تھی تو خطا نہیں کر رہی تھی فدق کا جب مطالبہ کر رہی تھی تو ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھی مطلب کیا خطا نہیں کر سکتی تھی اب جواب دینا ہے اگر کوئی ذمہ داری سمجھتا ہے جواب کی تو وہ جواب دے کوئی کیسے گزر سکتا ہے یہاں سے یعنی کیا وہ رد کرنا چاہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ علیہ قرآن قرآن نہیں یہ کیوں کہ سجدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو فدق انہوں نے نہیں دیا یہ ظلم تھا کیوں کہ سجدہ پاک تو معصومہ تھی اور ابو بکر غیر معصوم تھے یہ دیکھو تقابل تو سجدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو خطا کری نہیں سکتی تھی تو خطا تو پھر ساری ادھر تھی اور پھر اس پر لفظ ظلم اور اس سے پھر قرآن پر حملہ تو یہاں جواب نہ دینا پورا دین ان کے سپرد کرنا ہے اور جواب دینا اس میں یہ کہہ کر کہ سجدہ غیر معصومہ ہیں ابو بکر بھی غیر معصوم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اس لحاظ سے بیلنس ہے یہ نہیں کہ سجدہ کا کول کول نبی علیہ السلام کی طرح ہو معصوم ہونے کی وجہ سے اور آگے مانگتے ہی فرض ہو گیا ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر دینا ایسا نہیں چونکہ آیت تطہیر سے بڑی شان ثابت ہوتی ہے مگر ان کا معصوم ہونا ثابت نہیں ہوتا یہ وجہ ہے اب جواب دینے کی کھول کے انہوں نے لفظ اگر اتنا بولتے ہیں چونکہ سجدہ معصومہ ہیں اور ابو بکر صدیق غیر معصوم ہیں اگلا لفظ نہ بولتے کہ وہ ناوہ کرتے ہوئے ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھی تو ہم بھی صرف اتنے ہی کہتے کہ سجدہ معصومہ نہیں تھی لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ظالم نہیں تھے لیکن انہوں نے آگے جو ذکر کیا کہ چونکہ وہ معصومہ تھیں لہذا ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھی اب یا تو ان کی اس دلیل کو برقرار رہنے دیا جائے ماذا اللہ خلافت صدیق اکبر سے کوئی دستبردار ہو جائے ان کی خلیفہ بلا فصل ہونے سے اور قرآن کے قرآن ہونے سے یا انہیں جواب دیا جائے تو عام یہاں سے حق کے میں بات کرتا ہوں کروڑ بار ذہن دوسری طرف کر لو کہ مثلا یہ ہمارے سجاد صاحب بیٹھے ہیں کوئی بندہ ان کا بڑا ہی متقد ہے تو وہ کہتا ہے سجاد صاحب اتنے صوفی ہیں اتنے بزرگ ہیں وہ تو یہ کام بالکل نہیں کر سکتے اور آگے جو ہے اس کا سوفی صد مذہب ہے کہ اس چیز کی نفی کرنی ہے یہ جو کہتا ہے نا نہیں کر سکتے اس کا اس بات کرنا ہے تو وہ کہے گا کیوں نہیں سجاد صاحب یہ کام کر سکتے ہیں یہی ہوگا نا رد ورنہ تو رد نہیں ہوگا کہ جس وقت دعویٰ یہ ہے کہ سجاد صاحب یہ کام نہیں کر سکتے تو رد تب ہوگا ورنہ یا تو مان لیا جائے اور اگر نہیں مانا جا رہا تو پھر رد تب ہوگا کہا جائے کہ نہیں سجاد صاحب یہ کام کر سکتے ہیں وہ کہہ رہا تھا سجاد صاحب یہ ناجائز کام نہیں کر سکتے تو جواب کیا ہے اگر اس کی بات غلط ہے کہ سجاد صاحب وہ ناجائز کام کر سکتے ہیں اب اس مثال کی طرف آؤ کہ وہ روافظ کہہ رہے ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی خلاصہ یہی ہے نا کہ خطا کا امکان نہیں وہ معصومہ ہیں خطا کا امکان نہیں تو پیر صاحب نے رد کرتے ہوئے کہا خطا کا امکان ہے خطا کا امکان ہے یہ پیر صاحب نے جواب میں کہا کیونکہ اس کے بغیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بچی نہیں سکتی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ خطا پر نہیں تھی اور ہم بھی کہیں خطا پر نہیں تھی تو پھر وہ تو اپنا ملاظرہ جیت گئے مجمع عام میں لوگوں کے سامنے کہ جو ہم کہتے ہیں انہوں نے مان لیا ہے تو پھر سارا بوجھ تو جا گرے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس واسطے سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ وہ خطا کا امکان ہے اس کا اور امکان انہوں نے وقوع کا لکھا کس کا امکان وقوع کا ایک ہے نا امکان خطا ایک ہے امکان وقوع خطا تو چار جگہ یہ لکھا مثلا یہاں وہ کہتے ہیں کہ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا نممکن ہے یہ مطلب نہیں نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے سرزد ہونا ہے وقوع تو یہ امکان خطا نہیں بلکہ یہ وقوع کا خطا کے وقوع کا امکان انہوں نے ذکر کیا ہے خطا کے وقوع کا کیونکہ سرزد ہونے کا ذکر کیا ہے اچھا جی اب آج تو آپ نے سن لیا کانوں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو خطا کاری نہیں سکتی یعنی جوشیوں کا نعرہ ہے جس جملے کا مقصد ہے معاذ اللہ کے سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ظالم ہیں یہی مقصد لے رہنے شیعہ کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ خطا کر نہیں سکتی تو پھر اپنا مقصد کہ وہ خلافت کی آلی نہیں وہ جملہ سننی بھی بول رہے ہیں کہ وہ تو وہاں تو خطا کا امکان ہی نہیں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ جو ایک جگڑا ہے کہ امکان خطا یا امکان وقوع خطا امکان وقوع خطا ہے ناصل مطلب تو یہ کیا اس وقوع کو مستلزم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یعنی کتنے لوگوں نے یہ جگڑ لگائے ہوئے تھے کہ پیر صاحب نے تو امکان خطا لکھا ہے اور آپ نے آگے تشریح میں جو ہے وہ وقوع خطا ذکر کر دیا ہے تو یہ چیز بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ جو قانون میں نے ذکر کیا تھا کہ خطا کا امکان جب ماضی کے کسی واقعہ کے بارے میں ذکر ہو جو یقیناً ماضی میں واقعہ ہو چکا ہے تو وہاں امکان خطا یا امکان وقوع خطا کا مطلب ہی وقوع ہوتا ہے سواء اس کے کوئی نہیں ہوتا اب یہ سمجھانے کے لیے اس کی میں نے ایک آسان مثال میں تلاش کی ہے مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا دانا کھانا لا تقربہ کے باوجود یہ خطا اجتحادی تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نہ یہ تنظیحی ہے تحریمی نہیں یہ اجتحاد تھا اور حقیقت میں ایسا نہیں تھا خطا ہو گئی اجتحادی آج دو بندے اس پر بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں غلام محمد وٹو اور فیاض وٹو ان کا آپس میں جگڑا ہو رہا ہے اس واقعے پر کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ماضی میں دانا کھا چکے ہیں آج ایک یہ موقف اپناتا ہے کہ نہیں یہاں آدم علیہ السلام کے مسئلے میں امکان خطا ہی نہیں ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں امکان خطا ہے امکان خطا اب تم مجھے بتاؤ اس امکان سے مراج صرف امکان ہے یا وقوع ہے سو فیصد وقوع ہے نا کیونکہ وہ دانا کھانے والی بات تو ماضی میں پائی گئی دانا کھانے والی بات ماضی میں اگرچہ کہا امکان جا رہا ہے مگر ایک فیصد بھی یہ مطلب نہیں کہ صرف امکان ہے وقوع کوئی نہیں وہ تب ہوگا جب کیوں مستقبل کی بات یا دیگر معاملات میں جا کر امکان کا ذکر ہوگا اب دیکھو ہو بہو مثال ایک بات واقع میں ماضی میں بلیقین ہو چکی ہے وہ کیا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دعوی فدق کرنا یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا مخالفین کے نزدیک بھی یعنی روافظ کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی ویسے ہی ہوا ہے جیسے آدم علیہ السلام نے دانا کھایا تھا یعنی وقوع کے لحاظ سے کہ ماضی میں بلیقین ایسا ہوا ہے اب اس میں جھگڑا ہو رہا ہے ماضی کس واقعے کے لحاظ سے رفظی کہہ رہے ہیں یہاں امکان خطا نہیں ہے پھر میرے عریشہ صاحب کہہ رہے ہیں امکان خطا ہے تو اب کیا مطلب بنے گا صرف امکان ہوگا سو فیصد وقوع خطا ہوگا کیونکہ قصہ ہے بالاتفاق ماضی کا اور وہ یقیناً ماضی میں ہوا ہے ماضی میں ہوا ہے نا اس کا تو کوئی منکر نہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ نے دعویٰ نہیں فرمایا تھا دعویٰ تو کیا تھا نا تو اب اس کے بارے میں جس طرح آدم علیہ السلام کے بارے میں آج کوئی کہہ رہا ہے کہ وہاں امکان خطا نہیں تو صرف امکان کی بات نہیں وقوع کی بات ہے جب آگے جواب دیا جائے گا کہ امکان خطا ہے کہ وہ خطا واقع میں ہو چکی ہے ایسے ہی دعویٰ کے لحاظ سے بات دعویٰ کے لحاظ سے ہو رہی ہے کہ دعویٰ کیا تھا یہ تہہ ہے اب اس دعویٰ کے اندر رحفظ کہہ رہے ہیں امکان خطا نہیں اجتہاتی خطا کا بھی امکان نہیں بیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں امکان خطا ہے تو اب خود بتاؤ یہ امکان مستلزم ہوگا کس کو وقوع کو کسی کو اب اس بات کی تشریح کے بعد شک ہے سو فیصد یہ امکان اور مکیس علیہ جو آدم علیہ السلام والی بات ہے اس پر ایک فیصد کا کروڑوں حصہ بھی جدا نہیں وقوع کے معنی کے لحاظ سے اس بنیاد پر ہم نے جو گفتگو کی ایک تو کسی کو یہ سننے کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ عبارت پیش کر کے کی مجمع میں یہ مولانا ریاستر رومی صاحب جو سب بننی ہیں اس مسئلے کے کہ یہ عبارت پیش کر کے پھر آگے اپنی بات نہیں کی آگے کہا یعنی یعنی یہ میری تقریر سن لو میں آج کہیں یعنی وانیل ڈال آیا یعنی جس میں ہوا ضمیر ہے لوٹتی ہے پیر میرہ علی شاہ صاحب کی طرف کہ وہ یہ مراد لے رہے ہیں میری بات نہیں میرا نظریہ نہیں یعنی اگر یعنی نہ ہوتا تو پھر یہ کوئی میرا گھڑا ہوا نظریہ اس پر پھر باس اس لئے آسے ہوتی تو میں نے تو کہا یعنی کہ یہ پیر صاحب نے جو یہاں امکان ذکر کیا ہے اب کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ کا لہجہ اس وقت بڑا شدید تھا اور تھی اور خطا پر تھی اس طرح کہہ رہے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لہجہ ٹکرا کس جملے سے رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سیدہ معصومہ تھی تو ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھی نہیں کر سکتی لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ظالم ہے تو میں ظلم کی نفی کرتے ہوئے سیدہ نصیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مقام سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیرا دیتے ہوئے کہ کمینے لوگ مجھے آر بنا کے میرے ابا جی کے عظیم خلیفہ پر اعتراض کر رہے ہیں تو میں نے اس لئے شدت سے جواب دیا کہ جب مانگ رہی تھی کہ ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی اور پیر صاحب نے کہا امکان خطا ہے اس وجہ سے یعنی یہ جملہ تکرا رہا تھا اور قرآن تو یہاں تک کہہ دیتا جزاؤ سییاتن سییاتن یعنی مقابلے میں حسانہ پر سییہ بول دیا گیا صرف جواب کی وجہ سے تو یہ یعنی شورتحال تھی کہ ان کے کلام کی میں نے تشریح کی اور اس پر میں ذمہ دار ہوں یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں اکثر یہی سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح کوئی بات غیر ارادی سبقت لسانی سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو پھر واپس لے لینا چاہیے اس میں زد کیوں ہے تو میں نے علماء مشایق سے بھی یہ کہا کہ یہ سبقت لسانی سے نہیں نکلا یہ مسئلہ ایمانی سے نکلا ہے اور فکر قرآنی سے نکلا ہے تو میں اسے کس طرح واپس لوں ہاں یہ ہے کہ آسانی کے لیے اس کے جگہ میں لفظ دے دیتا ہوں جو دے بھی دیئے اور شاید ابھی تک بھی انہوں نے نہیں سنے چونکہ وہ فون سنتے ہیں لوگوں کے جو میں وضاحت کرتا ہوں وہ سنتے ہی نہیں ہیں فون سنتے ہیں اور ظہرہ کے عموماً ہوتا ایسے ہی ہے کہ اس طرح کے لفظ سبقت لسانی سے نکلتے ہیں اور ظہرہ کے مجھ سے بھی نکل سکتے ہیں مگر یہ سبقت لسانی نہیں یہ دین ہے اس کی بنیاد پر اب اگر اس کو غلط سمجھ کے واپس لیا جائے تو پھر چودہ صدیوں پہ آنچاتی ہے پھر روافظ کا عقیدہ معصومیت ثابت ہوتا ہے پھر حضرت صدیق اکبر کی خلافت پہ آنچاتی ہے ایک تو یہ ہے نا اب ہم استاذ شاگرد بیٹھے ہیں آپ کوئی بات کہیں جس کا میرے پاس جواب نہیں تو میں جھڑک کے دوں چھپ کرو بس یہ مان لو یا پیر مرید بیٹھے ہوں تو یہ بات تو چل نہیں ہے پوری دنیا میں یہ ایک کمرے کی بات نہیں ہجرے کی بات نہیں تو یہ تو فوراں بحث ہونی ہے ترازو پہ تولنا ہے لوگوں نے اور یہی میں نے ان علماء و مشایخ سے کہا تھا کہ مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہ آگے جو دروازہ کھل رہا یہ بند کون کرے گا کہ جس سے یہ لازم آئے گا کہ ہم بھی ایک طرح کے رافضی بن رہے ہیں کس طرح میں نے پھر وہ بیان کیا بہت سر میٹنگ میں بھی میں نے کہا سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں میں نے کہا صحیح ہے ہاں بالکل صحیح ہے میں نے کہا کہ سیدہ تیجبہ تاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے بڑی شانے ہیں مگر معصومہ نہیں ہے کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا تیسرا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی کا وقوع یہ ہمارے ہزاروں اکابر نے لکھا ہوا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا اس سے آگے اب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے وقوع خطا اجتہادی یہ ہمارا دین ہو اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے امکان خطا بھی بعض کے نزدیک اور وقوع خطا اجتہادی یہ توہین ہو تو پھر غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا لازم آئے گا جی سامین و ناظرین آپ نے سماعت فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ علیہ السنت پر قائم و دہم رکھے وما توفی کی اللہ باللہ